موسیقی ہیلو گائز ابھی میں ہوں ہوتل آشیانہ کے منیجر کے ساتھ جو ہمیں ہیلپ کریں گے دلوزی کے بارے میں جاننے کے لیے ان کے اتحاس اور ان کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کے لیے سو اووری تیو دوستو نمشکار میرا نام آرجو ہے میں آج آپ کو دلوزی کے سوڑا سا ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ دلوزی جو ہے کس ایک ہل سٹیشن ہے وہ کیوں اتنا فیمیز ہے تو دوستو دلوزی جو ہے لار دلوزی جی نے تھارم سو چرمچا سوی میں انہوں نے ان کا نام کرن کیا تھا دلوزی چھے ہزار ساتھا سو تھائیس فٹ کیوں چاہے پر ستیت ہے اور دلوزی میں کیا سپیشل ہے کیا توریس جو کلیس ہے وہ کون کونس ہے ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں جانیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے ایک ہوتیل کی جو کی سو بہت سے پچاس میٹر کی دوری پر مول روڈ بھی ستھیت ہے اور جو ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ انگریج انگریجوں کا آگمن تھا ان کا نام کرن کیا تھا دلوزی میں رہتے تھے لیکن جیسے ہی بھادت چھوڑوں انگریج یہاں سے چلے گے اس کے بعد میکسیمم یہاں پہ توریسٹ کا آگمن رہتا تھا یہاں پہ انگریجوں نے جو ہے اپنے ٹائم میں کچھ ایک چرچیں یہاں پہ اسٹیبلش کریں ہیں میں بات کروں گا سبھاش چونگ کی جہاں پہ ایک چرچ ہے جو کی انگریجوں کے ٹائم کی سبھاش چونگ سے دو کلومیٹر کی دوری سے سبھاش چونگ سے گاندھی چونگ تک دو کلومیٹر کا دوری جس کے بھی مال روڈ جیسے ہی ختم ہوگا گاندھی چونگ میں گاندھی چونگ میں بھی انگریجوں دارہ ثابت ایک چرچ ہے اس کے توریسٹ یہاں پہ صرف اچھی ہوا کے لئے اس کے کلائمٹ کے لئے سب سے زیادہ دوری جیسے ہیں تو دوستو میں سب سے پہلے بات کروں گا سبھاش چونگ میں چھوٹا ہے یہاں سے گاندھی چونگ کا دو کلومیٹر ہے پورا مال روڈ کبر ہوتا ہے تو جیسے ہی آپ کا گاندھی چونگ سے آپ کا چھیک 3 کلومیٹر کی دونی پہ پنچکولا آتا ہے یہ ایک پیکنک سپڑ ہے اور یہاں پہ پہ بات کریں جیسے ہی گاندھی چونگ پہ ہم پاپس آتے ہیں پنچکولا سے گاندھی چونگ سے ہم جائیں گے کھجیار کو کھجیار یہاں سے گاندھی چونگ سے 22 کلومیٹر دور ہے اس کے بیچ میں آپ کا آتا ہے دینکوند لکڑ بندی اور ایک رہتا ہے تلوانی ماتا ٹیمپل دوستو یہ جو جیسے ہم بات کرتے ہیں تلوانی ماتا ٹیمپل کی یہ ٹھیک آپ کے لکڑ بندی سے 2 کلومیٹر دوری چڑھائی پہ ہے اس میں آن فوٹ جانا پڑتا ہے لیکن اتنا اچھا view ہے اس میں دینکوند آتا ہے جس میں ٹوٹل کی وائٹ فلاور کھلے رہتے ہیں اس کو فلاور بیلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور بہت ہی لوگوں کا دل شیط لیتی ہے یہ جگہ ہم بات کرتے ہیں ہم اپنا خجیار کی خجیار میں ٹوٹل کی نیچرل کی نام سے بھی جانا جاتا ہے خجیار میں جو ہے آپ کا لیک ہے جس میں چاروں طرف جو کی پیڑوں سے ڈھکا ہوا ہے گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے اور بہت گولائی میں کافی بڑا جو ہے میدان تو یہ ہے آپ کا دوستو توریس خجیار اور ڈھلوزی کا بارڈنگ پوائنٹ کی بات کریں تو یہاں سے 35 کلومیٹر کی دوری پہ جو میرا لیک ہے یہاں پہ لوگ جو ہے بارڈنگ کا لپت اٹھاتے ہیں کی یہاں پہ جو ہے کس مہینے کتنا ٹیمپریچر رہتا ہے اور سب سے زیادہ توریسوں کا آگمت کون سے مہینوں مرہتا ہے تو دوستو ماہ اور جون یہ ساتھ یہ دو مہینے ایسے ہیں جس میں توریس کا جاتا سے زیادہ مہینے ایسے ہیں دو ہوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو یہاں پہ اس ٹیمپریچر رہتا ہے جیسے بنجاب ہم بات کرتے ہیں بنجاب کی ڈلی کی ھریانا کی ان دنوں جو ہے لیکن یہاں پہ ڈھلوزی ہیل سٹیشن میں اس ان دنوں مہین اور جون میں بھی یہ ٹیمپریچر جو ہے آپ کا ڈھارہ سے بیس یا جال سے جارہ ہم بات کریں تو 22 تک ہی رہتا ہے پورا دن آپ کو یہ ٹھنڈک ٹھنڈک سی ملے گی آپ کا کلائیمنٹ بلکل کلیر رہے گا اور ہم بات کرتے ہیں ٹیمپریچر کی تو ٹلڈی ٹو میں آپ سمجھ سکتے ہیں ملے گا اس ٹیمپریچر میں آپ کیتنا کمفرٹ فیل کر سکتے ہیں تو اور بات کرتے ہیں ویٹر سیشن میں دیسنبر اور جنوری میں سنو فول رہتا ہے تو سنو فول میں آپ جیتنا کم زیادہ ٹوریس تو نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے کہ جو ٹوریس رہتا ہے وہ کافی سنو فول میں اور اس ٹائم ٹیمپریچر کی بات کرتے ہیں تو یہ ٹو ٹیمپریچر رہتا ہے وہ مائنس میں جاتا ہے مائنس میں جاتا ہے تو اور ہم بات کرتے ہیں آپ کی دھنڈورسی میں جو ہے فیمس کیا ہے ہم بات کرتے ہیں کھانے میں سپیشل ہوا ہے ہمارے بوٹل کا اکشانہ چھکن سپیشل رہتا ہے جو کی میکسیمم سبھی جو بھی پرستمر آتے ہیں ان کے ریبیو میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے جب ان کو پسند آیا ہے اکشانہ چھکن تو دوستو یہ بولنے کی بات نہیں ہے تو جب آپ ہم کھائیں گے ہمارے پاس ہمارے بوٹل میں ویزید کریں گے جب اس کا سواد چکھیں گے تب ہی آپ کو اس کا پتہ چلے گا کہ یہ سچی بات بولنے کی بات نہیں ہے آپ کو سچی میں بہت پسند آئے گا تانیابا